بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال سائنس کالج گوجرہ اور آئیڈیل علامہ اقبال گلز کالج گوجرہ کے فیزکس فرسٹیئر کے آن لیکچرز میں بچوں آگے بڑھتے ہیں چپٹر سیون ہمارا جاری ہے پچھلے لیکچر آپ کو یاد ہے یہاں تک ہم نے کر لیا تھا یہ پچھلے جو دونوں لیکچر تھے میں نے وضاحت سے بتا دیا تھا کہ یہ اگرچہ آپ کی کورس آؤٹ لائن میں نہیں ہے سمارٹ سلیبس میں لیکن بہت ہی ضروری ہیں اگلی ساری چیزیں انہی کے اوپر بیسٹ ہیں تو اس لیے میں نے کوشش کی کہ ان کی ان کا بیسک کونسپٹ جو ہے وہ آپ کو جو ضروری ضروری لازمی چیزیں وہ ضرور بتا دوں اور وہ بچوں بڑے اہم دونوں لیکچرز ہیں صرف اس چپٹر سیون کے لیے نہیں میں آج آپ کو بتا رہا ہوں یاد رکھئے گا کبھی انشاءاللہ وہ جو چپٹر سیون کے کل والا خاص طور پر لیکچر اور اس سے پچھلا بھی یہ میں نے کہا کہ صرف اس چپٹر کے لیے نہیں ایون سیکنڈ یر میں جا کے جب آپ بہت سی چیزیں کئی پڑھیں گے خاص طور پر کبھی انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آلٹرنیٹنگ کرنٹ چپٹر سکسٹین تو چپٹر ففٹین میں بھی تھوڑا سا اس کا ذکر آ جاتا ہے کبھی جب پڑھیں گے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو یہ چیزیں آپ کو ادھر بھی کام آئیں گی تو یاد رکھئے گا انشاءاللہ یہ ادھر بھی اور بھی کئی جگہوں پر کام آئیں گی جو آپ نے پچھلے دو لیکچر لیے ہیں جلدی سے آج کی لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں تو یہ بیسیکلی اس لسٹ کا پہلا ٹاپک ہے پہلی ہیڈنگ ہے جو آپ کے سمارٹ سلیبز کی آپ نے دیکھی ہوئی ہے آلرہی تو یہ اس کی پہلی ہیڈنگ ہے ایس ایچ ایم اینڈ یونی فارم سرکلر موشن اس میں بچو کیا باتیں ہیں یہ بھی کوئی خود سے لانگ ٹاپک پڑھنے لگے ہیں یہ کبھی آیا نہیں پیپر میں اور اس کا آنے کا چانس بھی بہت ہی کم ہے نہ ہونے کے برابری ہے یہاں تک جو اگلے پیج پہ جا کے یہاں تک جو ہے یہ بھی کچھ ایسا ہی سمجھئے کہ خود سے یہ لانگ پیسنگ کے پر پیپر میں آنے کا چانس تو نہ ہونے کے برابری ہے لیکن یہاں جو چیزیں سیکھنی ہیں وہ پھر اگلے تینوں چاروں جو ٹاپکس اور آگے آپ نے جو یہ پڑھنے ہیں اگلے چند پیجز تو یہ اگلے کئی بلکے پیجز تو ان میں یہ چیزیں بار بار آپ کو کام آنی ہیں اور آپ کے لئے ضروری ہیں تو بات شروع کرتے ہیں یہ مین ٹاپک ہے اور اس کے پھر سب ٹاپکس ہیں اس کے اندر جو ہیں یہ دسپلیسمنٹ آف پروجیکشن این یہ کیا چیز ہے پروجیکشن این یہ باتیں ابھی بعد میں کرتے ہیں انشاءاللہ انسٹنٹینیس ویلوسٹی آف پروجیکشن این ہوگا ایسے ہی آگے چل کے ایکسلریشن ہوگا انسٹنٹینیس ایکسلریشن پھر فیز کا ٹاپک ایک پڑنا ہے تو یہ سارے ٹاپک اور کچھ بلکہ ایون ان چیزوں کے ریزرٹس یا ان چیزوں کے جو اپلیکیشنز ہیں وہ اس سے بھی آگے جا کے اور بھی آنی ہے اچھا بات شروع کرتے ہیں تو سیمپل ہرمانک موشن اینڈ یونی فارم سرکولر موشن پہلی لائن جو بچو اس کی لکھی ہوئی یہ آپ کے نوٹس پہ انڈر لائن کیا ہوا اس کو اہم چیز لکھی ہے کہتا ہے یونی فارم سرکولر موشن is a special case of simple harmonic oscillations اب یہ بظاہر تو عجیب سا فکرہ آپ کو لگا ہوگا کہ وہ تھی سرکولر موشن اور یہ ہے simple harmonic oscillations یہ vibratory motion ہے وہ سرکولر موشن ہے لیکن کیا کہا ہم نے ہم نے کہا یونی فارم سرکولر موشن جو ہوتی ہے جس میں سپیڈ نہ بڑھ رہی ہو نہ کم ہو رہی ہو ایک ہی angular سپیڈ سے یا ایک ہی angular frequency سے کوئی چیز جس کا constant ہو تو اس کی موشن ہوگی یونی فارم سرکولر موشن تو وہ جو یونی فارم سرکولر موشن ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ SHM کا ہی simple harmonic motion یا simple harmonic oscillations کا ہی special case ہے کیسے ہیں تو اگلی پوری detail اسی underline کیے ہوئے فکرے کو ثبوت دینے میں ہی ہے اگلی اور اگلا پیج پیج جو آپ دیکھنے لگے ہیں بھی وہی وہ بات کر رہا ہے کہتا ہے یہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے یہ جو مشابہت آپس میں کی ہے کہ SHM جو ہوتی ہے اصل میں اسی کا special case ہے یونی فارم سرکولر موشن کس طرح سے special case ہے خاص لحاظ سے بات کریں تو SHM ہی بنتی ہے یونی فارم سرکولر موشن خاص لحاظ سے وہ خاص لحاظ ساری باتیں کرتے ہیں ابھی یہ جو یہ جو مشابہت بتائی ہے کہ یونی فارم سرکولر موشن SHM والی موشن کہی ایک ایسے سمجھنے کی special case ہے یہ جو مشابہت ہے آپس کی یہ جو analogy ہے is explained with the help of the following illustration یہ جو ساری illustration دیکھا ہی اس میں explain کی گئی ہے اور اس میں کیا دکھایا ہے پہلے تو میں موٹا موٹا یہاں سے بتا دوں پھر اس کو ابھی میں بعد میں آپ کو sketch کر کے بھی دکھاتا ہوں یہ بچھو ایک vertical لٹکا ہوا verticallyly لٹکا ہوا vertically suspended ایک supreme mass system میں نیچے ایک mass بندی ہے اور mass کے ساتھ ایک sharp ایک نا تکھا کوئی تکھی کوئی چیز ایک لگا دی ہے جو pointer p1 جس کا نام ہے ابھی بات کرتا ہوں میں اس کی آپ کو مزید یہ جو supreme mass system ہے جب اس کو پھیلا کے یا دبا کے چھوڑ دیں گے تو یہ oscillate کرے گا کس line کے along oscillate کرے گا تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں b c central point a ہے جو mean position ہے اس کی آپ جانتے ہیں c کے in between اس نے oscillations کرنی ہے اور اس spring mass system کی جو amplitude ہے oscillations کی وہ بچو x knot ہے یعنی یعنی یہ والا میں دیکھا دوں یہ والا فاصلہ یہ میں کہہ رہا ہوں x knot ہے amplitude ہے یہ بھی ہے اور ایسے ہی یہ والا بھی وہی ہے یہ والا بھی اوپر بھی نیچے بھی mean position سے دونوں طرف x knot ہوتی ہے amplitude ہوتی یہ بھی x knot ہے یعنی amplitude جبکہ یہ جو چھوٹا صاحب کو نظر آرہ ہوگا x یہ بچو x جو ہے یہ کسی بھی لمحے کا ہے کسی بھی لمحے جب body فرض کی یہ یہاں کہیں تھی تو اس وقت اس کا mean position سے جو فاصلہ تھا وہ x سے ظاہر کر دیا جبکہ maximum میں نے کر دی ہیں اور let آئیے فرض کرتے ہیں اس supreme mass system کا time period ہے capital t frequency f x not تو میں نے بتا دیا یہ تینوں چیزیں t f اور x not کیا represent کرتے ہیں time period frequency and amplitude of the simple harmonic oscillations respectively بل ترتیب t کیا f x not کیا بتا یہ تو صرف اتنی اتنی چیز کا بتا آگے چل کے اگلے پیج پہ ہم دیکھنے والے ہیں وہ پھر اسی سپرنگ mass system کے ساتھ ہی کوئی circle میں گھومتی ہوئی چیز بھی دکھا رہا ہے اور circle میں گھومتی ہوئی چیز point P ہے جس circle کا radius اتنا رکھا جانبوج کے comparison کے دونوں کا موازنہ کرنے کے circle کا radius اتنا رکھا جتنی کہ اس spring mass system کی amplitude ہے اور یہ بھی فرض کر لیا کہ جتنی دیر میں اس spring mass system نے بچو ایک oscillation مکمل کرنی ہے اتنی دیر میں particle P نے ایک circle ایک revolution مکمل کرنا ہے یعنی اس کا time period of vibration اس time period of rotation کے برابر ہے یہ بھی فرض کر لینا ہے اور یہ بھی فرض کرنا ہے کہ جو motion ہونی ہے particle P کی uniform circular motion ہے جو شروع میں کہ دیا تھا یعنی نہ تیز ہو رہا سلو ہورا ایک speed سے گھوم رہا اور بعد میں آگے چل کے اس diagram کا تیسرا حصہ وہ پھر یہ variation دکھائی ہے displacement vibrating body کا اس کا کہ لیں یا ایک اور بھی vibrating body یہاں بھی ہم نے فرض کرنا ایک point vibrate کرتا ہوا اب بات کرتے اس کی کیا n ہے point n پی کی تو اس angle theta کے لحاظ سے جو یہاں ہم نے دکھانا ہے اس کی diagram کی میں ادھر بھی وضاحت کر دوں یہ آپ کو بنا کے یہاں پہ بھی بات کرتا ہوں پھر دوبارہ اس کی طرف پھر آتے ہیں لیں جی بچو جو ابھی ہم نے باتیں کی ہیں ان کے مطابق اسی طرح کی اب یہ وہی چیز یہاں پہ بیان کرنے لگے تو فرض یہ کیا ہم نے کہ یہ ہمارے پاس سپرنگ میس سسٹم ہے کوئی ورٹیکلی سسپینڈ سپرنگ میس سسٹم اور وہ جو میں نے پوائنٹر کہا تھا بچو یہ میس ہو گئی جی یہ کوئی آپ نے نا کوئی گتے کا ٹکڑا سمجھ لی جی اس طرح نوک سی اس کی بنا کے اور یوں ساتھ چپکا دیا جوڑ دیا اس میس کے ساتھ یہ صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ اس میس کا سینٹر اگزیکٹ کس لیول پہ ہے اس کو پوائنٹر پی ون کہہ دیں گے یہ اس میس کی لوکیشن اس کے سینٹر کی شو کر رہا ہوگا کسی بھی لمحے کی کہ اگزیکٹ کہاں پہ ہے اور آگے چل کے ہم نے اس کا مین لیول دکھا دیا یہ اس وقت ہے جب یہ سپرنگ نہ پھیلا ہو ہے اور یہ پوائنٹر پی ون یاد رکھئے گا یہ اس میس کے ساتھ اٹیچ ہے جو میس موو کرے گی تو ظاہر پوائنٹر پی ون بھی مو کرے گا یہ مین لیول دکھا دی فوٹ سکیل میں نے یوز کر رہا تھوڑی بہت کمی بیشی ہو تو معاف فرمائی گا آپ اس کو بنائیں گے ڈائیگرام کو اپنے ہاتھوں سے تو فوٹ سکیل ضرور یوز کیجئے گا اچھا یہ میں نے کہا کہ یہ میں نے مین لیول بھی دکھا دیا اور دونوں اکسٹریمز بھی دکھا دی اور جیسے کہ نام رکھے تھے ابھی وہ پیچھے اب نے دیکھا ابھی نوٹس پہ تو یہ پوائنٹس کے نام جو رکھے تھے سنٹرل مین پوزیشن کا نام اے کہا ہوا ہے اور ایک ایمپلیچوڈ ہے تو اس کی جو ایکس نوٹ ہے وہ میں نے بتایا کہ لنث لنث اے بی کہہ سکتے ہیں یا پھر لنث اے سی بی کہہ سکتے ہیں یہ سپریم سسٹم کی یا کہ یہ پوائنٹر پی ون کی ایمپلیچوڈ ہے ٹھیک ہو گیا اور دوسری بات جو ابھی بھی دیکھی تھی بس ادھر میں خود اس کو سمجھانے کے لئے آپ کو دوبارہ سے دکھا دیتا ہوں تو یہ بچوں اسی کے الانگ ہم نے دکھا دیا یہ ایک سرکل میں گھومتا ہوا کوئی پارٹیکل پی تھا جس نے یوں گھومنا ہے اس طرح سرکل میں اور یہ سرکل کا سنٹر ہے جس کو ہم پوائنٹ او کہہ دیں گے اور فرض یہ کریں گے کہ یہ پوائنٹ پی تھا یہ کہیں سٹارٹ ہوا تھا او ون پوائنٹ سے اور پھر اوپر کو چلا گیا اور سابقہ پوزیشن سے موجودہ تک اس نے کوئی انگل تیٹا بنایا ہوا ہے گھوم کے اس راڈ میں اس کا او پی اس کو ہم روٹیٹنگ ریڈیس او پی کہیں گے اس نے سابقہ پوزیشن سے جہاں سے کبھی سٹارٹ لیا تھا اس نے سٹارٹ فرض کر لیا کہ ادھر سے لیا تھا او ون لائن سے او پی چلا گیا ہے کوئی انگل تیٹا بنا کے اور او سے او وہ انہی پوائنٹ کی کنٹیمیوشن ہے یہ a پوائنٹ تھا b c d e ڈ ڈ ڈ ڈ کے جو بی سی خیاری لائن ہے جس کے اوپر پوائنٹ پی ون نے اسی کے پی ڈ دی ای کھینچ دیا اور یہاں پر یہ بھی جو ڈ تک ریڈیس سرکل کا لیکن اتنی اتنی میں نے بتائی تھی یہ امپلی چوڑ بھی ہے کس کی پوائنٹ پی ون کی اور ون کی یعنی میں نے یہاں پر ایک چیز لکھ دی آر یہاں برابر ہے ایکس نوٹ کے اچھا مزید یہ کہ ہم نے کا یونی فارم سرکٹر موشن میں پوائنٹ پی موو کر رہا ہوگا اور یہ چلی اس کا ریڈیس نا بھی اس در لکھنے تو پاتا ہے ہم کچھ یہاں ڈائیگرام کی تھوڑی سی اور اس کو ڈیٹیل بنانا چاہ رہے اچھا اگلی بات یہ ہے کہ جتنی دیر میں یہ مکمل کرتا ہے پوائنٹر پی یا کہ یہ جو میس ہے یا پوائنٹر پی اس کا جتنی دیر میں مکمل کرتا ہے ایک آسیلیشن یا وائیبریشن اتنی ہی دیر میں ہم نے کہا کہ یہ پوائنٹ پی بھی ایک سرکل مکمل کرتا یعنی اس کا ٹائم پیریڈ آف روٹیشن اس کے ٹائم پیریڈ آف وائیبریشن کے برابر ہے یہ بھی ہم نے فرض کر لیا اگلی بات اب پوائنٹ پی جو تھا اس سے میں نے خیالی طور پر ایک پوائنٹ این جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے اسی کے بارے میں آگے ہم نے بہت سے ٹاپک آگے مزید پڑھ رہے ہیں پوائنٹ این جو ہے یہ ہے پوائنٹ پی آن دی ڈائمیٹر سرکل کا جو ابھی سرکل دکھایا اس کا جو ڈائمیٹر ڈی ای ہے ڈی ڈائمیٹر پر پوائنٹ پی پروجیکشن ہے پروجیکشن کا کونسپٹ کوئی نیار نہیں ہے چپٹر ٹو جو پڑا ہو ہے تو پتہ ہی ہے میں پھر سے پھر بھی دہرہ دوں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس فرض کیجئے ایکس 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 تھے یہ اوریجن ہے تو یہ اگر بچوں کوئی ویکٹر اے ہے تو اس کی میں یہاں سے پرپینڈگور درا کرتا ہوں خیالی طور پر یہ تھیٹا انگل دکھا دیا تو یہ جو بچوں اے ایکس ہے اے ویکٹر کا ایکس کمپوننٹ جس کو آپ اے کاؤس تھیٹا کہتے ہیں یہ ایکس ایکس اور دوسرا والا آپ پتہ یہ کیا ان سب بنا بلا سب جانتے ہیں بچوں یہ ہے اے وائ جس کو آپ کیا لکھیں گے اے سائن تھیٹا اچھا اب جنہوں نے چپٹر ٹو پڑھا ہے ان کو تو پتہ ہے جنہوں نے نہیں بھی پڑھا تو ان کے لیے یہ میں دہرا بھی رہا ہوں کہ بچوں پروجیکشن کا لفظی مطلب تو سایا نہیں ہے شاڈو نہیں ہے لفظی مطلب اس کا لیکن ہم صرف بات سمجھانے کے لیے کہا کرتے ہیں کہ جیسے سمجھ یہ شاڈو سایا پروژیکشن کا مطلب مطلب ہے ابھار کہہ لیں یا پھیلاؤ کہہ لیں اس کا ویکٹر اے کا آن ایکس ایکس اور آن وائی ایکس لیکن ہمیں شاڈو سمجھ لیں جیسے اے ویکٹر کا شاڈو اس کا سایا آن ایکس ایکس یہ ہے اے ایکس تو میں لکھوں گا جو اے ایکس ہے بچو جو اے ایکس ہے میں اس کو کہوں گا یہ ہے پروژیکشن آف پروژیکشن آف اے ویکٹر آن ایکس ایکس اور بلکل ایسا ہی سٹیٹمنٹ ہم کہیں گے جو اے وائی ہے یہ سمجھ یہاں سے بھی اپر پرنیوڈرہ کر سکتے ہیں تو یہ جو اے وائی ہے یہ آپ کو یاد ہوگا بڑی دفعہ بات کیا یہاں بھی وہی ہے یہ والا یہ وہی پر یہ بھی اے وائی ہے یہ بھی وہی اے وائی ہے یہاں دکھا دیں چاہے تو اے وائی کیا ہے یہ اے ویکٹر کی پروژیکشن ہے اے ویکٹر کی پروژیکشن آن وائی ایکس مطلب اگر اوپر کوئی سورج ہو یا کوئی بلپ بغیرہ ہو تو سمجھئے جیسے اے ویکٹر یوں ترچا تھا تو اس کا سیدھا جو نیچے کو سایا پڑے گا فرش پر یا ایکس ایکس پر وہ اس کا یہ ہے تو پروژیکشن کا مطلب آپ سمجھنے کے لیے سایا ہی سمجھ لیں شاڈو اس کا مانا تو نہیں ہوتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے کہ جیسے شاڈو ہے اے ویکٹر کا سایا جو پروژیکشن ہے اس کی آن ایکس ایکس اور اے ویکٹر کا سایا آن وائی ایکس جو ہے وہ اے وائی ہے جو کہ کہیں گے اس کی پروژیکشن اے وائی جو ہے وہ اے ویکٹر کی پروژیکشن ہے آن وائی ایکس کچھ ایسے ہی یہ تو ویکٹروں کی پروژیکشن ہے یہ تو کسی لائن کی یعنی ویکٹر ایک لائن ہی ہوتا ہے داریکٹیڈ لائن ہوتا ہے تو کسی لائن کی پروجیکشن کی بات کر دی ایسے پوائنٹ کی بھی پروجیکشن ہوتی ہے جیسا کہ یہ کوئی x-axis یہ y-axis تو یہ کوئی پوائنٹ پی تھا اس سے میں پرپینگوڈرا کرتا ہوں x-axis پر جہاں جا کے ملا میں پوائنٹ n کہہ رہتا ہوں اور پوائنٹ پی سے y-axis پر پرپینگوڈرا کیا تو جس پوائنٹ پر جا کے ملا میں نے اس کو پوائنٹ m کہہ دیا تو بچو بڑی سادہ سی بات ہے کوئی بڑی پیچیدہ نہیں سادہ سی بات ہے ہم کہیں گے جو بچو N ہے جو N ہے یہ ہے بچو پروڈیکشن آف پوائنٹ پی آن ایکس ایکس یہ والی یہ والا پوائنٹ ہے اور ایسے ہی ایسے ہی جو پوائنٹ M ہے یہ ہے پروڈیکشن آف پوائنٹ پی آن جی آن بالکل Y ایکسس شاباش تو یہ ہے جی کانسٹ پروڈیکشن کا تو آپ یوں ہی سمجھئے کہ پوائنٹ پی جو ہے اس کے اوپر فرض کر لیں خیالی پر کوئی بلب یا کوئی سورج ہے فرض کی بلب ہے یا سورج اوپر چمک رہا ہے تو پوائنٹ پی کا جو سایا جا کے ادھر ٹچ کیا ادھر بنا X ایکس پر وہ کہلائے گا پوائنٹ پی کی پروڈیکشن آن ایکس ایکس جو اور اسی طرح اب سمجھ لیں کہ سورج ادھر ہے یا بلب ہے ادھر کوئی ادھر بھی لگا ہوا تو اس کا جو سایا بنے گا پوائنٹ پی کا آن Y ایکسس وہ ہے وہ جو M پوائنٹ وہ ہے پی پوائنٹ کی پروڈیکشن آن Y ایکسس لیں جی بڑی ڈیٹیل سے ہم نے یہ بات کر دی ہے اب اپنے ٹاپک کی طرف پھر سے واپس آتے ہیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ جو N ہے بچو اسی طرح جیسے ابھی میں نے ساری بات سمجھائی اسی طرح سے N جو ہے وہ پوائنٹ پی کی پروڈیکشن ہے آن ڈیامیٹر دی ای کیسے ہے کیوں ہے میں نے بہت ڈیٹیل سے سمجھا دیا جتنی شاید چاہیے بھی نہیں ڈیٹیل لیکن ہم نے اس کو کافی ڈیٹیل سے بات کر دی آگے بڑھتے اب یہ جو پروڈیکشن ہے آپ خیالی پر پر یہ فرض کر لیں کہ جب پارٹیکل پی جب ہم نے دکھایا ہے بتایا نا کہ یہ سرکل میں گھوم رہا ہوگا یونی فارم انگلڈر فریقونسی سے اومیگا کانسٹنٹ ہے یہ بھی یاد رہے یہ بھی یاد رہے کہ یہاں اس سارے سیچویشن میں اومیگا کانسٹنٹ لینی ہے پوائنٹ پی کی انگلڈر سپیڈ یا انگلڈر فریقونسی کانسٹنٹ لینی ہے یہ بڑی خاص بات یہ ہے ہر جگہ استعمال ہونی ہے آگے میتھمیٹی کے لیے چیز یوز ہونی ہے اچھا اب بات کر رہے تھے یہ جی یہ ساری سیچویشن آپ کے سامنے ہیں اچھا تو یہ سرکل میں جب پوائنٹ پی گھوم رہا ہے تو آپ یوں سمجھئے خیالی طور پر کہ جیسے یہاں آپ نے سینٹر میں کوئی گتہ رکھ لیا ہے کوئی نا کوئی اپنے کوئی کارڈ بورڈ یہاں کھڑا کر لیا ہے ڈائیومیٹر ڈی ای کے اوپر اور کبھی اور ادھر بھی سمجھئے یہ ایک بلب لگا ہوا ہے اور سمجھئے جیسے اس طرف بھی کہیں خیالی طور پر ادھر بھی کہیں کوئی یہ میں چلیے اس کو مٹا کے یہ دکھا دوں کہ ادھر بھی جیسے بلب لگا یہ خیالی طور پر جس فرض کرنا ہے اور یہ میں پھر دکھا دوں کہ یہ والی پروڈیکشن یہ جو لیند ہے یہ ایکس نوٹ ہے یہ والی لیند اوپر بھی اتنی ہے اتنے بھی اتنی ہے یہ امپلیچورڈ ہے اس پوائنٹر پی ون کی جو کہ ریڈیس اس سسٹم کے ریڈیس کے برابر یہ اچھا یہ بات ہم کر چکے ہیں اب میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ادھر گتہ سمجھ لیں فرض کر جی کو کارڈ بورڈ پڑا ہوا ہے تو یہ پارٹیکل پی جب اس سرکل میں گھومیں گا خود ہی سوچئے خود ہی دیکھئے جب پارٹیکل پی اس سرکل میں گھومیں گا ادھر سے نیچے سے پوائنٹ ای سے جب ہوتا ہوا او ون پر اور پھر اوپر کی طرف ڈ کی طرف جائے گا پارٹیکل پی تو سرکل میں گھوم رہا ہے لیکن اس طرف بلب ہے تو یہ جو درمیان میں گتے کا ٹوکڑا رکھا ہے پارٹیکل پی تو آدھے سرکل میں گھوم کے گیا اوپر کو لیکن اس کا سایا بھلا کدھر کیوں جائے گا بچو گتے کے اوپر اوپر بالکل ٹھیک ہے سیدھی لائن پر پارٹیکل پی سرکل میں گھوم رہا ہے اس کا سایا سیدھی لائن پر دیامیٹر دی ای پر اوپر کو جائے گا اور بعد میں جب دوسری طرف چلا جائے گا پارٹیکل پی ادھر سے ادھر کو آئے گا دی ای کی طرف کو اور جو جو پارٹیکل پی گھومتا جائے گا تو اسی طرح سے اس کا سایا اوپر کو نیچے کو اوپر کو نیچے کو اوپر کو نیچے کو اسیلیٹ کرتا رہے گا دی ای یہی ہم بات ابھی یہاں کر رہے ہیں کہ جب پارٹیکل پی بچو گھومیں گا یونی فارم اینگلر سپیڈ یا یونی فارم اینگلر ویلاسٹی اومیگا کے ساتھ اس سرکل میں تو اس کا سایا پھر جو ہے پروجیکشن جو ہے پارٹیکل پی کی یہ پھر آسیلیٹ کرے گی پوائنٹ او کے گرد جو کہ سرکل کا سینٹر ہے اس کے گرد آسیلیٹ کرے گی تو یہ وائبریٹ کرے گی پارٹیکل پی سرکل موشن کر رہا ہے تو اس کی پروجیکشن آسیلیٹ کرے گی اگلی بات جو آپ کی بک پہ اب اس پارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ یوں فرض کر لیں یوں فرض کر لیں کہ دونوں ہی میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جتنی دیر میں اس کی ایک وائبریشن مکمل ہونی ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ وائبریشن ہے اتنا ہی پارٹیکل پی کا ٹائم پیریڈ آف ریولوشن ہے یہ بڑی خاص بات یہ میں رکھنی ہے وہ دونوں کا ٹائم اس کا ایک چکر پورا کٹنے کا اور اس کا ایک وائبریشن کا ٹائم سیم ہے اگر ایسا ہے ٹائم سیم ہے تو پھر ہم فرض کر لیں کہ دونوں مین پوزیشن سے سٹارٹ یعنی پوائنٹر پی ون بھی ہم موشن سٹارٹ فرض کر لیں مین پوزیشن سے بھی پوائنٹر پی ون کی تو سوچئے پھر اوپر کو گیا یوں واپس ادھر آیا پھر نیچے آیا پھر واپس ادھر گیا تو ایک وائبریشن ہوئی وان وائبریشن کل سمجھا دی تھی لاس لیکچر میں آپ کو پتا ہے پوائنٹ اے سے بی بی سے واپس ہے پھر سی اور پھر واپس ہے تو یہ وان وائبریشن اچھا اور وان وائبریشن کا بچو جو ٹائم ہوتا ہے time required for one vibration یہ بھی کل اپنے ڈیفائن کر لیا تھا one وائبریشن کا جو ٹائم ہوتا ہے اسے ہم time period کہتے ہیں اور اس کو capital T سے ظاہر کیا جاتا ہے one vibration کا جو time ہوتا ہے اس کو time period کہتے ہیں one vibration کے time کو کہتے ہیں time period اور اس کو capital T سے ظاہر کرتے ہیں تو پھر اس vibration کے ایک vibration کی اگر بات کریں point A سے پہلے B پھر B سے واپس ہے پھر C اور پھر واپس ہے تو ذرا غور کرنا اب میں یہ چلیے مٹا رہتا ہوں میں آپ کو ایک وائیبریشن دکھانا چاہوں تو یہاں سے ادھر پھر ادھر اور پھر ادھر تو بچو یہ ہوئی وائیبریشن یہ کل سیکھ چکے ہیں کیسے ہے کیوں ہے یہ باتا ہے یہ میں باتا ہے تو جب اس کی ایک وائیبریشن ہوگی اب ایک وائیبریشن کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے ٹی تو پھر بچو وان بائی ٹو وائیبریشن ہاف وائیبریشن کبھی اگر ہونی ہو تو اس کے لیے ٹائم کتنا چاہیے ہوگا سمپل سی بات ہے اس کے لیے بچو ٹائم چاہیے ہوگا ٹی بائی ٹو تو پھر وان بائی فور وائیبریشن کے لیے ٹائم چاہیے ہوگا ٹائم چاہیے ہوگا ٹی بائی فور سادہ سی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ پوائنٹر پی ون اگر سٹارٹ ہوا تھا پوائنٹ اے سے تو پہلے اس کا یہاں پر ٹائم زیرو تھا پھر بی پر گیا تو ٹائم ہوگا ٹی بائی فور کیونکہ چوتھائی وائیبریشن ہوئی پھر بی سے واپس اے پر آیا تو ٹائم ٹی بائی ٹو کیونکہ آدھی وائیبریشن ہوئی پھر اے سے سی تک گیا تو تھری ٹی بائی فور تین چوتھائی وائیبریشن پھر واپس گیا پوائنٹ اے پر تو ون وائیبریشن یعنی ٹائم ہوگیا ٹی یہی بات آپ کے نوٹس پہ کیسے لکھی ہے اسی چیز کو ادھر کیسے بیان کی ہے میں ادھر سے بھی آپ کو یہ بات پڑھ کے دینے لگا ہوں یہ ہم نے ساری ریڈنگ ابھی ابھی کر لی ہے پیچھے دوبارہ آپ ریوائن کر کے پھر دیکھ سکتے ہیں جب چاہیں یہ ڈائیگرام کا یہ دو حصے تو اب میں نے کر دیا یہ گراف بھی اب ادھر بھی بناتا ہوں یہاں تو بنائی ہوا ہے لیکن بات ہم جو کرنے لگے ہیں اب اگلی وہ یہ اگلے پیج پر تو وہ میں نے ابھی ابھی کی ہے جو ساری بات وہ میں ادھر سے اب ریڈنگ بھی آپ کے لیے کرنے لگا ہوں تو کیا پہ the motion of the mass ابھی بات اس کی ہو رہی ہے اس mass کی تو اس mass کی جو motion ہے وہ اس کی بات کر رہا ہے motion of the mass is displayed وہ دکھائی ہے show کی ہے کس نے by the pointer p1 on the line bc یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی ابھی کی ہیں bc line پر اس کی motion ہے with a as mean position and b and c as the two extremes چھیک ہو گیا a mean position b اور c دو extremes let a be the position of the pointer at time t is equal to 0 and it is b a c and back to a at the instance in the لمحوں پر t by 4 t by 2 3 t by 4 and t respectively یہ ساری بات ابھی ساری سمجھائیے point a پر 0 time گزرات b پر t by 4 a پر واپس آیا تو t by 2 3 t by 4 پورا t بلکل یہی فکر ہے یہاں پر ہے respectively بلتر تیم اور یہاں x not جو ہے وہ کہتا ہے برابر a b اور وہ ہی برابر a c کے وہ پر پہلے لکھ دیا ہوا ہے وہ amplitude کس کے برابر ہے now consider point p moving along a circle of radius x not اتنا ہی اس کا ریڈیس ہے ساری کل کا جتنی کی امپلی چوڑ تھی pointer p1 کی ویدے یونی فارم angular فریکوینسی ہمیں گا جو کہ فرمولا بھی جنتے ہمیں گا ہوتا ہے 2 پای ور تی یہ پتا ہے آپ کو پیچھے دونوں تینوں لیکچروں میں پچھلے چپٹر 5 میں بھی اور پچھلے لیکچروں میں بھی نے بات کی تھی where capital t is the time period of pointer p1 capital t یہ angular frequency particle p جو سرکر میں گھوم رہا ہے لیکن یہاں capital t وہ time ہے جو pointer p1 کا ہے جو کہ spring match کے ساتھ attach انہی دونوں کا time period سیم میں یہ پچھے سی لیکچر میں تین چار دفع یہ بات repeat کر چکا ہوں now consider the motion of point n which is the projection of point p on the diameter d e یہ بات نے ابھی بھی کی ہیں آپ کے سامنے this diameter d e is drawn parallel to the line of vibration of point p1 and d e برابر bc کے جو line of vibration p1 کی ہے diameter d e اسی کی parallel ہے اور bc length برابر d e کے یہ ساری باتیں explain ہو چکی ہیں تو پھر یہاں سے as p describes uniform circular motion تو n oscillates to and fro on the diameter d e with time period t جتنی دیر پورا چکر کٹے گا اتنی دیر میں projection n اوپر جا کے نیچے آکے واپس در آئے گی تو وہ بھی ایک پوری oscillation مکمل کرے گی جتنا time period rotation کا اور وہ ان دونوں کا بھی same تھا جو اس کا ہے پارٹیٹل p کا گھومنے کا تھا تو مطلب projection n time period oscillation مکمل کرنے اور pointer p 1 کا oscillation کا same ہے یہ بات ہم نے بار بار کر لی ہوئی ہے یہ بھی ہمیں سمجھا گئی اب اگلی بات let o 1 be the position of p at time t t is equal to 0 جیسے ابھی کہا تھا جب time t 0 تھا pointer p 1 mean position پھر t by 4 b point t by 2 پھر c point 3 t by 4 پھر واپس a پھر t e vibration مکمل ہوئی تو ایک time period مکمل ہوا pointer p 1 کا پھر 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 دن O1 پہ تھا چنانچہ اس کا سایا سینٹر میں پروجیکشن N سینٹر میں تھی تو اب اسی طرح کی بات اسی طرح کا فکرہ جیسے یہ تھا بچو بلکل اسی طرح کی بات اب کرنے لگے ہیں جیسے یہ کی تھی کہ فرض کیا تھا کہ A پوائنٹ جو تھا وہاں سے سٹارٹ لیا تھا پوائنٹر P1 نے اور پھر فلان ٹائم پر فلان لمحے فلان جگہ فلان لمحے فلان جگہ اور واپس پہلی جگہ پہ آگیا تو ایسا ہی بلکل فکر رہی ہے کہ let O1 be the position of P at time T is equal to 0 the position of projection N is O, D, O, E and back to O at the instance in لمحوں پر 0, T by 4 T by 2, 3, T by 4 and T respectively یعنی O position تھی جب time 0 تھا پھر D ہو گئی جب time T by 4 پھر واپس ہو جب T by 2 time تھا پھر E ہو گئی projection N کی position جب 3 T by 4 تھا اور واپس ہو جب پورا time T ہو گیا یعنی ایک cycle ایک circle مکمل کیا point P O1 سے لے کے ادھر جا کے یہاں آ کے یہاں آ کے پھر O1 تک اور point N نے بھی اس وقت اسی دورانیے میں یہاں سے وہاں جا کے یہاں جا کے یہاں جا کے واپس ادھر پہنچا تو یہ وہی بات دکھی ہے اور ان دونوں باتوں سے اب سمجھ کے آئی ہمیں اس بات سے اس بات سے کہ فلان لمحے فلان جگہ فلان لمحے فلان جگہ pointer P1 تھا اور دوسری اس بات سے کہ فلان جگہ فلان لمحے فلان جگہ projection N تھی اگر mean position سے 0 سے start کیا تو دونوں کو جب compare کیا میں دونوں ہاتھوں سے یہ بتانے دکھانے دکھاؤں یہ دیکھیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ تو بالکل سیم ہی صورتحال بنی P1 یہاں تھا تو T0 تھا تو N یہاں تھی T by 4 ہوا تو دونوں ادھر گئے T by 2 ہوا تو دونوں ادھر آئے pointer P1 ادھر projection N ادھر 3 T by 4 پہ دونوں ادھر آئے پورے T پہ دونوں سن ادھر چلے گئے یہ تو ایک جیسی motion ہے یہ تو ایک اٹھے ہی ہے اور یہی ہم ثابت کرنا چاہ رہے ہیں ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں یہی پہلا فکرہ تھا اس topic کا کیا تھا پہلا فکرہ جو underline کیا تھا کہ uniform structure motion میں ہی چھپی ہوئی ہے simple harmonic oscillations یعنی uniform structure motion ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جیسے SHM کیسے چھپی ہوئی ہے اس طرح چھپی ہوئی ہے کہ جو circle میں چیز گھوم رہی ہے uniformly جو uniform angular speed سے circle میں چیز گھومتی ہے point P اس کی جو projection ہوتی ہے under diameter DE وہ بھی SHM perform کرتی ہے اسی طرح کی جس طرح کوئی supreme mass system SHM perform کرتا ہے تو دونوں کی motion بلکل ایک جاسی ہے ہم کہیں گے ایک دوسری کا replica ہے replica نقل whoبہو نقل replica کا مطلب whoبہو نقل یعنی pointer P1 کی motion اور projection N کی motion تو بلکل ایک جیسی ہے ثابت ہوا کہ pointer P1 کی طرح projection N بھی oscillate ہی کرتی ہے اور projection N ہے کیا projection N ہے کسی uniformly circulating body کی projection on the diameter of the circle تو uniformly circulating object کوئی ہوا تو اس کی projection on the diameter oscillate کرے گی to and fro تو conclusion یہی ہے نتیجہ کہتا ہے ایک comparison of the motion of N with that of pointer P1 shows that دونوں کو جب compare کیا تو کیا پتہ چلے دونوں کی motion کو کہ the motion of projection N is a replica of the motion of pointer P1 یہی بات ابھی کیے اب جب replica ہے whoبہو نقل ہے بالکل same تو پھر اگلی بات hence اس result کا پھر اپنا result hence کہتا بھی expressions یعنی فارمولے کس کس چیز کے displacement velocity and acceleration for the motion of projection N also hold good for the pointer P1 executing SHM تو پھر جب بالکل ہی ایک طرح کی motion ہے تو پھر اب ہم اس قابل ہیں کہ ہم یہ کر سکتے کہ projection N کے اگر ہم نکال سکیں فارمولے velocity displacement acceleration بغیرہ کے projection N کے نکال سکیں تو وہی ہم same کہہ دیں گے pointer P1 کے بھی ہیں ایسا ہم آگے جا کے کرنے والے ہیں کسی topic میں دو تین صفحے چھوڑ کے وہ کیسے کہاں ہوگا تو اس کا حوالہ پھر ہم دوبارہ دے دیں گے فیلحال وچو یہاں اتنا ہی کافی ہے آج کا lecture یہ فینش ہوا اسی بات سے پھر result اسی سے لے کے آگے ہم نے بڑھنا ہے اللہ